اسلام علیکم جیوڈز آج کا پہلا سوال ہے وقاس فاروق خان ہے انکرہ ٹرکی سے وہ کہتے ہیں جی کہ ترکی میں برسر اقتدار حکومت کی اتحادی جماعت نیشنلسٹ مویمنٹ پارٹی کے چیرمن نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان نے غیر مبالک کی جانب سے کی جانے والی دخل اندازی کا جس جماع مردی سے مقابلہ کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے اس سے پہلے روز بھی عمران خان کے بیان کی حمایت کر چکا ہے لیکن عجیب بات ہے جائنہ ابھی تک اس معاملے پہ خاموش ہے وقاس فاروق خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ قوموں کا اپنا اپنا ٹیمپرمنٹ اجتماعی ایک مزاج اور ترجیحات جیسے ہم بڑت باز قسم کی قوم ہیں ٹھیک ہے چانی زرہ لوگ پرپائی میں رہنے والے لوگ ہیں اچھا اٹیلینز کے بارے میں مشہورہ میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تو لیکن ایک بات میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ چین بھی اپنے انداز میں بہت زیادہ مختاد انداز میں یہ بات کر چکا ہے یہ میں نے چکے اخبارات میں پڑھی ہے اور میرے پاس تقریبا سارے اردو انگریزی اخبار آتے ہیں تو ان کا طریقہ رشنز والا طریقہ نہیں ہے جزوی طور پر آپ درست کہہ رہے ہیں اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں آپ ٹرکس کی بات کر رہے ہیں تو ہر بندے کا ہر قوم کا ہر قبیلے کا ہر فرق کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلانی ہمارے اپنی بات کر رہا ہوں کہ جی مارشل ریس ہے تو ہم جو یہاں سینٹرل پنجاب میں بیٹھے ہم مارشل ریس نہیں ہیں لیکن نہیں ہیں تاریخی طور پر اسی طرح ہمیشہ پلیز وقاس خان صاحب یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم صدیوں محکوم رہے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کچھ نہ ہو تکلیف ہوتی ہے سچ یہی ہے اور اگر ہم تاریخ کو اس کے تناظر میں صحیح تناظر میں نہیں دیکھیں گے ہماری ذلتوں میں اضافہ ہوگا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر کہ ہم پہلے غلام رہے سلطین دلی محمود غزنوی سے لے کے آخر تک پھر آخری جو سلطان تھا ابراہیم لوڈی اس کی گردن اتاری زہیر الدین بابر نے جو خود بھی ترک تھا بابر باز اٹرک یہ ذن میں رکھیں آپ اس کے بعد ان کی اس کے بعد گورے کی ہم نے ازادی دیکھی نہیں ہمیں وہ ہمارے موں کو وہ خون لگا ہی نہیں ازادی تھا یہ اہم ہی ہم کہہ دیتے ہیں موں اٹھاکے کہ جی اتنی صدیہیں ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت نو مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت آپ آج بھی دیکھ لیں دو ہدار بائیس میں ہو کہہ رہا ہے اس ملک میں کیا یہاں پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت ہے کون ہیں یہ لوگ ڈالروں میں کھرپتی بار جائدہ دیں بار اولادیں بار بینک بیلنس یہ مخصوص خاندان ہے جب سے پاکستان بنایا عام جائیں مثال دے دیں کہ تھک یوں مجھے شرم آنے لگتی ہے بعض اوقات کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن میں ریپیٹ کیوں نہ کروں آپ مجھ سے ایک کروڑ بار پوچھیں کہ میرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا حسن نے صاحب ایک جیسے سوال ہوں گے ایک جیسا جواب ہوگا اچھا ترکوں کا معاملہ مختلف ہے بھائی انہوں نے تین کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے چھے سو پلس سال مور دن سکس ہنڈرڈ یئرز انہیں نے یورپ کو تگنی کا ناچ نہ چاہے رکھا ہے ان لوگوں کا چیزوں کو اپریشیٹ کرنا وہ کچھ اور بات ہے اب لوگ یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں میرے ساتھ بھی مات ہوئی شاہب آس شریف نے کہہ دی ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز تو یہ سب ریالیٹی بیگرز آر ناٹ چوزرز پہلے تو اپنی اس حالت کو تبدیل کرو جو اقبال کہتا ہے نا پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرو اس اپنی پوزیشن کو بدلو تمہارا سٹیٹس بدل جائے گی تو یہ جو بات ہے نا کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ریالیٹی ہے اس ملک کا وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہیں تو بیگرز کیسے چوزرز ہو سکتے ہیں بھائی آپ ڈانگ کے ساتھ تو نہیں کشکول باندھ سکتے یا آپ جس سے آپ نے ادھار پکڑنا ہے کرزہ لینا ہے بھیک مانگنی ہے اس کے سر پہ ڈانگ مارو اور کہو میرے کشکول میں کچھ ڈال دو ایسا نہیں ہوتا سو ترکوں کا سٹائل ان کا اپنا ہے بھائی انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا ہے ہم نے تو ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں ہم تو آج بھی غلام ہیں پریکٹیکلی ریاہ ہیں ہم شہری نہیں ہیں ہم سٹائل سبجیکٹ میاں دینا رہے بجنگی کیا بجنگی ہیون فیلڈ میں بیٹھے ہیں کرموں کھرموں ڈالروں کے ان کے کاروبا آ رہی ہوں سارے جو کوئی جندہ ہے بھٹو جندہ ہے اچھا بھائی جندہ ہے لوگ مر گئے ہیں بھٹو جندہ ہے بھٹو جندہ ہے بھٹو ٹھیک ہے یہی تو قسمت ہے بھارہ ترکوں کا آپ ان کو جانے نہیں وہ بیسکلی شہرام خالق ہیں باہولپور سے ان کا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکی سازش یہ وہ میڈیا چینل زینکلز نامنیان صافی یہ جو کیمپین عمران خان کے خلافے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بھی سازش کا حصہ ہے یا نہیں نہیں بھائی سازش کا حصہ تو میڈیا نہیں میڈیا کے لوگوں کی کچھ لوگوں کی اپنی اپنی پریارٹیز ہیں یہ مطلب سرکاری نوکریاں پھر آگے پھر سلسلہ جو شروع ہوتا ہے یہ اپنی اپنی لوبیز کی بات ہے کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ پارٹی ایک ہی حکومت ہوتا کہ اس کی دہاڑی یا دہاڑے لگ سکیں کسی کہا ہے کہ بی کی ہو تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور لوگ بھی ان کو کچھ لوگ ان کو سمجھنے سے بھی نہ ان کے لئے مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھنا مجھے پچھلے دنوں کہتا ہے آپ کبھی یونانستان کے حق میں بات کرتے ہیں کبھی مخالفت تو میں نے کہا یار میرا نہیں ہے ایشو میں نے تو جب میں بھری طرح کرٹیسائز کر رہا تھا شہباز شریف کو جن دنوں میں ان دنوں میں بھی میں نے ان کے دو تین انیشیٹیبز کو بہت زیادہ اثر آتا لوگوں نے اسے بھی بات کی تھی بھئی اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ بال ٹو بال دیکھتے ہو کمنٹ کرتے ہیں ایک کمنٹریٹر کیا کرتے ہیں آپ کو بھی یار ابھی تو تم تعریف کر رہے ہیں بھئی اس نے چکا منا تھا میں تعریف کیوں نہ کروں ہم تو سمجھتے ہیں کہ لک سٹاک اینڈ بیرل بک جائے کوئی آدمی میرا کوئی آتار نہیں ہے کوئی آلیاں ہیں کوئی پیغمبر ہیں کون ہے یہ شہصدان ہیں اچھا کریں گے ہم ان کی اچھا ہی بیان کریں گے برا کریں گے تو میڈیا میں کچھ چند مخصوص گنے چونے لوگ ہیں سب کو پتا ہے تو باقی انڈیپینڈنٹ تو یہی ہے کہ آپ کمنٹ کرتے ہو اچھا کرو گے تو اچھا کمنٹ کریں گے برا کرو گے بکاز ایک جنون جو بندہ ہے اپینین میکرس کہا جاتا ہے سو کال ہم لوگوں کو اس کو چاہیے کہ اپینین دیانتداری سے ذات سے بالاتر ہو پسند نا پسند سے بالاتر ہو ملک کے اور اپنے عوام کے مفاد میں وہ بات کرے تو ٹھیک ہے ادوروائز نہیں اور اس پہ بالکل ایریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا برا نہیں منہنا چاہیے میں پہلے بھی مثال کئی بار یہ دے چکا ہوں کہ بھی آپ کا بچہ ہے اس کا ریزلٹ کارڈ آتا ہے وہ اچھے گریٹس میں لیے اس نے آپ اس کو اپریشیٹ کرو گے ہوئی بچہ تین مینے کے بعد یا چھے مینے کے بعد کسی سمیسٹر میں اس کے اس کا گراف نیچے چلا ہے یا تو آپ تنقید کرو گے اس کو کہو گے یار وشکر کیا بات ہے توجہ کوئی نہیں کر رہا تو اس کا مدر باب بدل گیا نہیں بچہ کی پرفارمنس بدلی ہے سو یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں سید القوم خادموں ہم پہ پھٹکارے ہیں ہم دین کی بات تو بڑی کرتے ہیں دین کا جو اصل میسیجز ہیں جو ان پہ غور نہیں کرتے قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے قوم کا عمیر ان کا خادم ہوتا ہے سید القوم خادموں ہم تو یہ اپروچ ہم بنا لیتے ہیں ان کو آتار کو دیبتا ہے کو فلانا ہے اٹم کانا ہے وہ چمچہ گری نہیں جب تک کرتے رہیں گی بھوکتے رہیں گے تحریک عدم اعتماد آئی خان صاحب گھر گئے لیکن جاتے جاتے سب کو گھروں میں بھیج دیا اس دوران بہت سے لوگوں کے چہروں سے نقاب بھی اترے جنہوں نے پیسہ لے کے ضمیر بچے میرا سمال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی بفہداریاں بدلیں اب ان کا مستقبل کیا ہوگا اور ان میں سے کون پشتائیں گے توقیر صاحب چند صدیہ آپ کو پیچھے لے چلتے ہیں نا یہ جو میر جعفر تھے میر صادق تھے کیا بنا تو ہم بیج گئے میں آج تک بھوکت رہی ہیں ٹیپو سلطان کا سعودہ کیا دوسرے بدبخت نے نباب سراجو دولہ کا سعودہ کیا ان کی سب کمزوری ہیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ جسے ہم کہتے ہیں نا لوٹے لپاپے زمیر فروشی یہ ہمارے ہاں نئی نہیں ہیں یہ یاد رکھیں ہماری تاریخ کے بہت سے باب اس طرح کی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ ایک پیک اپ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیک اپ کے پیچھے حالانکہ پیک اپ نوملی ڈائیور یا مالک بھی ہو تو وہ درا کمزور آدمی ہوتا ہے لیکن بات بڑی طاقت پر کی ہے پیک اپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے ایک غلط نظام میں درست حاکم کا ہونا بے مانی سی بات ہے اس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کل لاہور میں حمزہ نے ایک ہٹیل میں اپنے اپنی پارٹی اور منحرف عراقین کے سامنے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو حلب اٹھایا اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تو اس قابل رشت کر رہی پہ آپ کے ان الفاظ میں حمزہ کو شہباز کو مبارک بات دیں گے نہیں میں مونس کی مبارک بات کے بعد میں تو مبارک بات دینے کی پوزیشن میں نہیں مونس اس نے کہا ہے کہ ہوتل کا وزیر اعلیٰ منتقل ہونے پہ اپنے دوست کو اس طرح کی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوتل مگرہ نے کیا ہے وہ تو ہوں گے جب تب ہوں گے یہ ایک سیمولیکس بھی بات تھی چلتا ہے پولٹیکس پہ ہم تو وہ دھیج بے شرم بے غیاء لوگ ہیں اس شعبے کے جو کہ بات کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی تھی تو کتا کیا کہتے ہیں بشمار سیاسدان وہ کہتے ہیں وہ تو ایک سیاسی بیان تھا اس کا مطلب ہے کہ سیاسی بیان چھوٹ ہوتا ہے بقباس ہوتی ہے یہ ہی ہماری سیاست ہے اسی کے نتائج ہم ہوگت رہے ہیں اسلام علیکم ویورز میں آپ سب دوستوں کا انتہائی ممنون ہوں کہ میری نالائکی اور سستی کے باوجود الحمدللہ ہمارا جو ٹوٹر ہے اکاؤنٹ وہ ون ملین کرس کر گیا ہے اور میرا آپ سے یہ بات ہے کہ میں جتنا میں جتنا الریگلر رہا ہوں ایل میٹ شور کہ اب میں بہت ریگلرلی تو آپ کا بہت مہت شکریہ سید سابر حسین ہے جی حیدرباد سے وہ کہتے ہیں اگر عمران خان واقعی فری الیکشن کو موجودہ بہران کا وائر حل سمجھ رہے ہیں تو کیا انہیں محمود خان کے ذریعے خیبر پختونخواہ اسمبلی کو بھی تحلیل نہیں کرا دینا چاہیے یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں امریکی امریکہ سادش نہیں کر سکتا تو سید سابر صاحب آپ تھوڑا صبر کریں صورتحال سامنے آ جائے گی اور شاید یہ نوت بھی آ جائے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اچھا سجاد علی پاشا صاحب نے پوچھا ہے جی کہ ملکی حالات حالات حادرہ پیاب کا تفسرہ تو میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی ایسے ہی حالات دیکھ رہا ہوں تو میرے لیے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس پہ میں نے ایک نیا شیر ضرور لکھا ہے وہ آپ سن لیں میرے بطن کا بھی کیا پوچھتے ہو ہم بطنوں میرے بطن کا بھی کیا پوچھتے ہو ہم بطنوں گھرا ہوا ہے ہرن بھیڑیوں کے نرخے میں بس یہی کچھ کیسے کام آگے ہیں جی ایک اینکر ہیں ہماری پزاک پرخان ان کا ٹویٹ ہے کہ صدیقہ سب سے بڑا لطیفہ پاکستان سے لنگ بھاگا ہوا شخص لنگ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں اور گھرے کہہ رہے ہیں جی اور شیرہ اب پزاک پرخان کے اس ٹویٹ پہ تو میں کیا تفسرہ کروں ہوں کمپریہنسیب سی بات ہے لیکن ہمارے ہیں اس طرح کی کانٹرڈکشنز کو کوئی تبدیل نہیں ہے اس پہ کسی کا نام نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ کہ ٹیپو سلطان کے دور میں آٹے پیاز اور ٹماتر کے کیا ریکٹے کسی کو پتا نہیں مگر خددار کون تھے دھائی سو سال بعد بھی لوگوں کو یاد ہے جس نے بھیجا کیا؟ واہ کب بھنت سورد آپ سے راکیا موسیقی 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 موسیقی